عمران خان کے پاس اب ٹائم کتنا ہے what is his real time مجھے ایک سال بعد الیکشن نظر آ رہے ایک سال بعد الیکشن نظر آ رہے وہ تو خود مٹم کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کے حل کے لئے تب 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 اگر اگر پرفارمنس بری ہوتا اگر پرفارمنس اچھی ہوتا ایدر اور اگر پرفارمنس اچھی شے مہینے عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے میں بات چھے مہینے چھے مہینے میں انہیں وہ جو فیل گوڈ فیکٹر کرنا ہے جو فیل گوڈ فیکٹر جس کا وعدہ کر کے وہ ہے ان کو اس نظام میں کوئی چلنے نہیں دے گا ایک سو ستر کی تقریباً اپوزیشن جس ہاؤس میں ایک ستر لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ حکومت کو چلنے نہیں دیتے عمران صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ چھے سات آٹھ مہینے میں ایسی انوائرمنٹ کرنے جب لوگ کھڑے ہوگا کہ گئے یہ بندہ حکومت چلانا چاہتا ہے زداری صاحب کے پاس سندھ ہے جو وہ چاہتے تھے پی ایم ایم پری سٹرانگ پوزیشن میں پنجاب میں اور شہباز صاحب ایرہ کو بھی ایک کمفرٹ آف نمبرز ہے جہاں پہ ان کا ایک گریوٹاس ہے ایک مسکلر ویٹ ہے کہ نظام ان کو اس طرح نہیں پروسیکیوٹ کر سکتا اگر وہ بالکل ہی تھوڑی سیٹس پہ ہوتے کیا وہ اپنی ان دو کمفرٹ زونز کو چھیڑنا چاہیں گے چھے مینے بعد اتنا خراب کر دیں کہ ان کے ہاتھ سے سندھ بھی جا سکتا ہو اور یہ اس سے بھی نیچے جا سکتا ہو اتنا یہ ڈسٹربنس کیوں کریٹ کریں گے دیکھیں پیپلز پارٹی شاید وہ ڈسٹربنس نہ کریٹ کرنا چاہے لیکن مسلم لیگ نون کے پاس آپشن اور کیا ہے مسلم لیگ نون مارجنل آئیز ہوگی مرکز میں بھی اور باہر بھی لیڈرشپ جیل میں پڑی ہے جیل کی لیڈرشپ کا پلیٹیکل جو ویژن ہے اس وقت اگلے چھے مینے سال کا وہ بلکل مختلف ہے اس لیڈرشپ سے جو باہر بیٹھی ہے جو باہر بیٹھی ہے وہ تو irrelevant ہوگی شباز شریف صاحب کو تو پتہ لگا ہے اس الیکشن کے بعد ان کے پلے تو کچھ نہیں رہا لیڈرشپ سی ساری اس ٹائم نواز شریف اور مریم نواز کے پاس وہ کیا چاہیں گے آپ یہ سوچیں جو پارلیمنٹ جو جیل میں بیٹھی لیڈرشپ ہے وہ کیا چاہیں گے وہ کیا چاہیں گے کہ پانچ سال اب نارخان صاحب اور اس وقت مسلم لیگ نون کی ایک اکثریت میاں صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے شباز صاحب کی طرف نہیں